دوستو جو ویڈیو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں یقیناً یہ ویڈیو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ بندر اور کتے جب آپس میں بھیڑتے ہیں تو کیا نتائج نکلتے ہیں اور کچھ ایسے دل دہلا دینے والے منظر جو کہ کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ ہو چکے ہیں اگر وہ ریکارڈ نہ ہوتے تو کوئی بھی یقین نہ کر پاتا دوستو کتے اور بندر کا ویسے تو کوئی مقابلہ نہیں لیکن کبھی کبھی بندر ایسا سبق سکھاتا ہے کہ کتے کی ساتھ پچھتیں یاد رکھتی ہیں ناظرین گرامی آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ بڑی انفرمیٹیو ہونے والی ہے اسے آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پھولیے گا دوستو یہ ویڈیو انڈیا کی ہے جہاں یہ کتہ اس بندر کو بڑی دیر سے تنگ کر رہا تھا بندر بیچارہ معصوم ہے شرارتی تو ہے لیکن اس کے پاس کوئی ایسی ٹکنیک نہیں ہے کہ وہ سامنے والے جانور کو چیر پھار دے لیکن یہاں دیکھئے یہ کتہ باز نہیں آ رہا تھا تو پھر بندر نے زور سے ڈھنڈا جب اس کے سر میں مارا نہ تو ایک دفعہ تو اس کتے کے چودہ طبق روشن ہو گئے اس کتے کی حالت آپ ذرا دیکھئے دوستو ایسا لگتا ہے جیسے بھارت میں ان بندروں نے کتوں سے بدلہ لینے کے لیے اپنا ارادہ پکا کر لیا ہے کیونکہ جہاں بھی یہ بندر ان کتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا بس نہیں چلتا کہ ان کا مو توڑ دے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کتوں کے ہاتھ جب ایسے معصوم جانور آ جائیں تو وہ پھر انہیں نہیں چھوڑتے درندگی دکھاتے ہیں انہیں کافی زیادہ نوشتے ہیں اور وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے کئی بار تو مر جاتے ہیں دوستو بندر کبھی خود سے کسی سے پنگا نہیں لیتا لیکن جب اس کے بچوں کو خاص طور پر یا اس کی فیمل کو کوئی چھیڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ پھر بدلہ ضرور لے گا یہ اتنے زیادہ بندر جن کو اس بات کا جب علم ہوا کہ کتوں نے ان کے بچوں کو نوچا ہے انہیں مار دیا ہے تو یہ اپنے پورے جھونڈ کے ساتھ ان کتوں کا بدلہ لینے کا پلان بناتے ہیں اور دیکھئے پھر یہ کتنی بڑی تعداد میں کتوں کی جانب رخ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اب ہم اپنے بچوں کا بدلہ ضرور لیں گے دوستو یہ بندر کوئی عام بندر نہیں ہے ان کی بوڈی بڑی مسکلر ہوتی ہے یہ جنگل میں سارا دن درختوں پر چلانگیں لگا لگا کر اتنے فٹ ہوتے ہیں کہ اگر یہ زور سے کسی کو تھپڑ مار دیں تو اچھا خاصا درد ہوگا اسے دوستو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب دو ڈھائی سو بندر کسی جھنڈ پر اٹیک کریں گے یا کسی بھی جانور پر اٹیک کریں گے تو اس کی حالت کیا ہوگی اب آپ ذرا دیکھئے یہ بندر کتنے اتاولے ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ کر جا رہے ہیں کہ کہیں ہمیں یہ کتے مل جائیں اور ہم ان کو ایسا سبق سکھائیں کہ دوبارہ کبھی ہماری طرف دیکھنا گوارہ نہ کریں دوستو بندروں کے اندر ایسی کپیسٹی ہے کہ یہ چھلانگیں بڑی اچھی لگاتے ہیں کوئی بھی اگر انہیں پہلے شکار کرنے کے لیے آئے تو یہ اچھا خاصا چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دوستو یہ ایسی ایسی مائنڈ کنیکٹیوٹی رکھتے ہیں کہ ایک بندر کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ ترہاں ترہاں کی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے باقی سارے بندروں کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ہمارا ساتھی مشکل میں ہے دوستو یہاں دیکھئے یہ پورا جھنڈ ایک چوک میں کھڑا ہے اور کتوں کو اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اور ہم کمزور نہیں ہیں تم آؤ ہمارے سامنے ہم تمہیں سبق سکھاتے ہیں دوستو ایک میل منکی تقریباً پچاس کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے اور کتے آسانی سے ان کو شکار نہیں کر پاتے کیونکہ وزن زیادہ ہوتا ہے اور انس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے وہ کتوں کو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں اور جب کتوں کو ایک بڑے منکی کا تھپڑ لگتا ہے تو وہ پہلے تو ہوش میں نہیں آتا دوستو یہاں دیکھئے یہ کچھ بندر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بندر بچہ بھی تھا اور یہ کتہ بڑی چالاکی سے پیچھے سے اس پر حملہ کرنے کے لیے جب پہنچا تو ایک بندر نے یہ سارا منظر دیکھ لیا اور پھر دیکھئے جب اس نے اپنے ساتھیوں کو بڑایا تو اس کتے کی تو انہوں نے ایسی درگت بنائی کہ یہ بچارا کتہ بھاگنے کے لیے رستہ ڈھونڈتا رہا اس سے راستہ نہیں مل رہا تھا کہ میں بھاگوں کہاں سے یہ کتہ دیکھئے کہ اس طرح اس پر سارے بندر ٹوٹ پڑے دوستو لیکن کچھ معاملات اس کے بلکل برعکس بھی ہوتے ہیں اگر منکی اکیلا ہو تو پھر وہ کتوں سے نہیں بچ پاتا کیونکہ وہ اتنا نازک ہے کہ کتے اسے چیر پھار دیں اور دوستو ایک بندروں کے اور بھی بات مشہور ہے کہ اگر یہ خود سے کوئی چیز مانگے تو انہیں دے دینی چاہیے اگر آپ نہیں دیں گے اور یہ زد پیار جائیں گے تو یہ آپ سے چیز چھین بھی سکتے ہیں دوستو کئی بار تو بڑے ہیوی ہیوی سین دیکھنے کو ملتے ہیں اور اتنے فنی سین دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بندر آپ کو معلوم ہے کہ درختوں پر چڑ جاتے ہیں کبھی کبھی کتے جو کہ اپنے دھیان بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ بندر انہیں ایسا چکمہ دے کے یا انہیں چھیڑ کر ان کی پونچ کو کھینچ کر یا انہیں تھپڑ مار کر درخت پر چڑ جاتے ہیں اور بچارہ کتا نیچے دیکھتا رہتا ہے کیونکہ کتا درخت پر نہیں چڑ سکتا اور بندر بچارے انہیں چھیڑ چھاڑ کے درختوں پر چڑ جاتے ہیں دوستو اب یہاں دیکھ لیجئے یہ کتا بچارہ جنگلے کے اس پار ہے اور جنگلے کے دوسری جانب یہ بندر ہے جو کہ اب اس کتے کو چپیڑے کروا رہا ہے اور یہ کتا بچارہ بلکل بے بس نظر آ رہا ہے اور کتا چاہ کے بھی بندر کا کچھ نہیں بھکاڑ پا رہا حالانکہ اس کتے کو اس بندر پر غصہ بہت ہے لیکن یہ کر کچھ نہیں سکتا دوستو جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ بندر دوسروں کا کھانا کھانا پسند کرتا ہے یہ کتا جو کہ ایک شوپر کے اندر سے کھانا نکال کر کھا رہا تھا اور یہ بندر اس پر اس طرح حملہ آور ہوا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بندر چاہ رہا ہو کہ یہ کھانا میں کھاؤں وہ کتے کو ڈسٹرپ کر رہا تھا اور پھر کتا اس پر اس طرح ٹوٹ پڑا کہ دونوں آگے پیچھے بھاگنے لگے اور بندر نے راہے فرار اختیار کر لی دوستو کبھی کبھی اتنے فنی سین کریئٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر کیمرے میں ریکارڈ نہ ہوتے تو شاید کوئی بھی یقین نہ کرتا اب یہ بیچارہ بندر جو کہ گلی میں قیلہ بیٹھا ہوا ہے یہ دو کتے اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور یہ کتے تو پہلے پلان کرتے ہیں کہ آج جو بھی ہو جائے ہم اس کو چیر پھار دیں گے اس بندر نے اکلمندی کا مظاہرہ کیا بہتر تھا کہ اس لٹتا اس نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ ایک انچی جگہ پر جا کر بیٹھ جائے کیونکہ کتے تو وہاں پر نہیں پہنچ سکتے اور یہی چیز آج اس بندر کی جان بچا گئی ہے یہ ایک اور اگزمپل آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ ایک دیوار پر بندر چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے اور یہ اتنی بڑی تعداد میں کتے صرف اس پر بھونک رہے ہیں اور یہ بندر بلکل ریلیکس بیٹھا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ کتے دیوار پر نہیں چڑھ سکتے اور میں نیچے جاؤں گا نہیں یہ ایسے ہی بھونک بھونک کر یہاں سے چلے جائیں گے دوستو ویسے بندر کافی سیانہ جانور ہے اور یہ جب بھی اس لگے کہ رسک والا معاملہ ہے تو یہ بینہ رسک لیے درخت پر یا اونچی جگہ جا کر بیٹھ جاتا ہے اب یہاں دیکھ لیجئے کہ یہ بندر اکیلا اور اس بندر کو کافی زیادہ کتوں نے پکڑا ہوا ہے جو اسے چاروں جانب سے کھینج رہے ہیں اور اسے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تو شاید آج اس بندر کی قسمت اچھی تھی کہ یہ بھائی صاحب وہاں پر آ گئے اور ان کتوں کو انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیئے اور کتے ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے اور یہ بندر بھاگ کر اس دروازے پر چڑ گیا اور اپنی جان بچا لی دوستو کبھی کبھی بندر بھی کافی زیادتیاں کرتے ہیں یہ ان کتوں کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں درختوں پر انہیں اتنی انچائز سے پھینکتے ہیں کہ وہ بیچارے مر جاتے ہیں اب یہاں دیکھ لیجئے کہ یہ شیر کا بچہ اس بندر نے اٹھا لیا ہوا ہے اور یہ کافی انچائی پر اس کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو مارنے کے علاوہ اس بندر کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور یہ اپنا دل بہلا دینے کے لیے کبھی کبھی مار بھی دیتا ہے اور یہ شیرنی ماں جو کہ بڑی دیر سے اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی لیکن وہ بلکل بے بستی اسے اس کا بچہ نہیں مل رہا تھا کیونکہ اس کا بچہ اس بندر کے پاس اس ترخت پر موجود تھا دوستو کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بندروں اور کتوں کی لڑائی دیکھی یا اگر آپ کبھی نوردن ایریاز میں گئے ہو اور آپ کو وہاں سے بندروں کا سامنا کرنا پڑا ہو تو آپ کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس ہوا ہے یہ آپ نے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے ناظرین اگرامی یہ تھی آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پھولئے گا